بیلکم ایک جوز تو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیس اس ویڈیو کے اندر میں آپ سب کو سالار سے ریلیٹڈ کوئی نیوز کوئی اپ ڈیٹ کوئی ٹریلر کی ریلیز ڈیٹ کوئی سونگ کی ریلیز ڈیٹ نہیں بتانے والا ہوں تو آپ کا کوئیسن ہوگا کہ بھائی پھر کیا بتانے والے ہو تو گئیس بہت ہی انٹرسٹنگ چیز آپ سب جانتے بھی ہے کہ ابھی تک سب کی نظریں ٹکی ہیں تو وہ سالار کی سٹوری لائن کی طرف تکی ہیں کہ بھائی اس ویڈیو کی کہانی کس طرف ہمیں لے کر جانے والی ہے تو اسی کو لے کر مجھے ایک دو باتیں پتا چلی ہیں مجھے لگا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تو بنتا ہے اور آپ جب یہ سنیں گے تو آپ بولیں گے کہ کچھ الگ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں مطلب لنک اس کا کیجی ایف کے ساتھ ہی نظر آ رہا ہے لیکن یہ اس سے ہٹ کر ہے اب ہے کیا وہ جاننے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر لیں تاکہ ایسی اپڈیٹڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکر دیتا رہو تو گئی سب سے پہلے دو نیوز ہے نیوز نمبر ون اور وہ یہ ہے کہ ہمیں سالار فلم کے اندر جو سب سے زیادہ چیز نظر آنے والی ہے وہ ہونے والی ہے فرینڈشپ ریلیشنشپ فرینڈشپ اور ریلیشنشپ ملکہ ان دو ٹوپک پر یہ فلم بیس ہونے والی ہے اس کا جانرہ گینگسٹر کی طرف ہی ہمیں لے کر جا رہا ہے کیونکہ لاسٹ کچھ دن پہلے پرثویرہ شکومارن سے ایک انٹرویو لیا جا رہا تھا تو اس انٹرویو میں انہوں نے گینگسٹر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ فلم گینگسٹر کی طرف ہمیں لے کر جائے گی تو اب گئی جی کس ٹائپ کی گینگسٹر ہیں کیونکہ ہم جب گینگسٹر کا نام سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ڈائریکٹ وکرم لیو کیتھی والی موویز آتی ہیں لوکیش کنگراج والی موویز آتی ہیں لیکن پرشانت نیل کی نظر میں یہ جو گینگسٹر ہے یہ گینگسٹر کو بہت ٹاپ لیول پہ رکھتے ہیں اب بیسیکلی ہم دیکھیں تو روکی بھائی بھی ایک گینگسٹر ہی تھا لیکن وہ کس لیول کا گینگسٹر تھا پرشانت نیل نے کس ٹائپ کو سے گینگسٹر بنا دیا تھا وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو سیم گینگسٹر ٹائپ کچھ ہوگا پھر اس فلم کے ادر ہمیں کوئی میجر ریلیشنشپ اور فرینڈشپ دیکھنے کو ملے گی تو پھر جب فرینڈشپ کا نام آیا تو میرے مائنڈ میں گئی ڈائریکٹ سالار کی سٹوری لین کا وہ کورٹو آیا اب آپ کو یاد ہوگا لگ بگ دس پندرہ دن بیس دن پہلے سالار کی سٹوری لین لیکڈ کو لے کر بہت زیادہ سین ہو گیا تھا کہ سالار کی سٹوری لین لیڈ ہو گئی کہ جو پربھاس ہوں گے وہ اپنے ایک ڈائنگ فرینڈ کو ڈائنگ فرینڈ ہوگا اس کا بدلہ لیں گے ایٹسیکٹرہ تو یہ ساری وہی چیز ہو رہی ہے کہ سالار کے اندر ہمیں کچھ ریلیشنشپ کچھ فرینڈشپ والا معاملہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ بات بھی پوئنٹ والی ہے کہ روکی بھائی مطلب اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو کیجی ایف چیپٹرے ٹو کے اندر فرینڈشپ کو بڑا ٹارگٹ کیا گیا تھا انائیت خلیل بھی روکی کو کہتا ہے کہ کتنے دوست بنائے ہیں تم نے اس طرح کا سین نا تو می بھی می بھی اس فرینڈشپ نام کے ٹاپک پہ ابھی انسالار بیس ہو ابھی اس کا کیجی ایف سے لنک میں نہیں بولوں گا ہاں چاسس بہت زیادہ ہے اگر میں اپنی ایکسائٹمنٹ لیول کو پیک پر لے کر جاؤں پھر تو میں یہ بھی بولوں گا کہ روکی بھائی بھی ہیں لیکن ابھی ایکسائٹمنٹ لیول کو نیچے کرتے ہوئے ابھی کنیکشن نظر نہیں آ رہا لیکن جیسی کچھ آتا ہے تو بتاؤں گا خیر نیوز نمبر ون تھی نیوز نمبر ٹو وہ یہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ سالار کے اندر دو ویلن ہیں ایک تو گئیز ویلن ہیں افکورس ہمارے پتویرہ شوکمارن اور ایک ان سے بھی بڑے ہیں جو کہیں جگہ پتی بابو پارٹ ون کے اندر ہیں ہی نہیں ہیں لیکن بلکل اینڈ اینڈ پہ جی ایسے اس کی سمپل ایگزامپل میں آپ کو دوں پشپا پارٹ ون تھی لاسٹ پہ آتا ہے گئیز وہ بنور شنگ سکھاوت یعنی کہ وہ پولیس آفیسر بسیکلی اس کا پارٹ ابھی مطلب اس کا سارا سین اس کا سارا وہ کون تھا کدھر سے آیا بنور شنگ سکھاوت وہ پولیس آفیسر کہاں سے آیا اس کا لیں کہ وہ ابھی کیا کرے گا وہ سارا ہمیں پشپا پارٹ ون میں دیکھنے ہوئے لگا سیم وہی سین سالار کے اندر پہ ہونے والا ہے مین ویلن بظاہر تو ہمیں لگے گا کہ پرتوی را شکو مارن ہیں لیکن ایکچن میں پرتوی را شکو مارن کے پیچھے ہوں گے جگہ پتی بابو اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں باب بیٹا ہیں تو وہ اس چیز کو کیسے دکھائیتے ہیں یہ ابھی تک ہمیں نہیں بتا لیکن پارٹ ون کے اندر پرفیٹلی جگہ پتی بابو کا رول ہوگا تو خود دیکھ لیں پرتوی را شکو مارن کو انہوں نے کیسا بنا دیا تو جگہ پتی بابو کو یہ کیسا بنیں گے تو گائز یہ دو نیوز تھی سالار کو لے کر چھوٹی سی نیوز تھی لیکن میری نظر میں یہ بہت بڑی نیوز تھی کیونکہ سالار کو لے کر میں نے بتا ہوا ایک بھئی چھوٹی چھوٹی اور بڑی سی بڑی نیوز بھی میں مس نہیں کروں گا آپ کو دوں گا اور آج تک دیتے آیا ہوں تو اگر ویڈیو پسندے کی تو اسے لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اگلی انیوز میں مہر کیا تھنکس فوروچنگ